کیوں؟ اس لیے کہ جو چلہ لگا کر آ جائیں گے انگلییں ان پر اٹھی یہ ہیں تبلیغ والے یہ ہیں جماعت والے یہ ہیں مسجد والے اب لوگ یونیک ہیں گے ان کی تحجد دیکھو ان کے گشت دیکھو ان کی تعلیم کا حلقہ دیکھو نہیں لوگ کہیں گے ان کی شادیاں دیکھو ان کے لباس دیکھو ان کے کھانے دیکھو معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں آئیں گی اس وقت تک اللہ تعالی ان کو امت کی ہدایت کے ذریعہ نہیں بنائے گا ہم امت کی ہدایت کے ذریعہ بننے کیلئے نکل رہے ہیں لکھر ہمیں ہمیں امت کو ہر طرح سے وہاں لانا ہے جہاں امت کو چھوڑ کر جہاں بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں وہاں لانے کیلئے ہر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا ہمیں بہت سی پابندی ہوں گی ہم اللہ کے راہ میں نکل کر آزاد نہیں ہوں گے بلکہ یہ دعوت التبلیغ یہ صحابہ اکرام کی نقل ہے نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی یاد رکھو نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی اس میں اثر جب آئے گا جب ہم اصل کی نقل اتاریں گے کہ اصل کی نقل جو ہے وہ اصل کے مطابق ہونی چاہئے نقل ہی اس کو کہتے ہیں جو اصل کے مطابق ہو اصل کے مطابق نہیں ہے تو نقل نہیں ہے تو ہم وقت گزارنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں پانچ سو ہزار روپے خلص کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم بننے کے لئے جا رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں اس لئے درخواست دیئے کم سے کم سامان ہمارے ساتھ ضرورت ضرورت کسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا تاجر ٹرین سے سفر کر رہا ہو آپ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اکیر آدمی ہے اکیر آدمی ہے جتنا سادہ سامان گھر میں تھا اس کے مقابلے میں تجارت کے سفر میں جا رہا ہے کوشش میں ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان کیونکہ مجھے اٹھانا ہے مجھے اٹھا کر چلنا ہے اس کو اس کو تو اٹھا کر صرف ہوتل تک جانا ہے اس کو گلی گلی محلہ محلہ کوچا کوچا گھر گھر اس سے ملنا اس سے ملنا اس سے ملاقات اس سے ملاقات اس کو انفرائی دعوت اس کو انفرائی دعوت اس کو بسید کا عمال پر رغبت دلانی ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کا یہ کام ہے وہ تو تاجی رجا کا ہوتل میں ٹھرے گا سامان رکھے گا اور ٹھرے گا ہمیں ہر جگہ جانا ہے ہمیں ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے تو دعائی کا سامان اتنا ہونے چاہیے جس کو یہ اٹھا کر چل سکے اور دوسری بات میرے رجیز دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے کیونکہ سیاسی باتیں واحد وہ باتیں ہیں جو ایمان میں ضعف لاتی ہیں یاد رکھو کیونکہ سیاست میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ یہ کام فران صاحب نے کیا ہے اسی کو شرک کہتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں خدا یہ قسم اسی کا نام شرک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا وہ یوں کر دے گا تو یوں ہو جائے گا پھر دوسرے درجے میں کیونکہ کہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پھر ملک و مال سے ہونا یہی سیکھ کر آئیں گے امت کو یہ سکھلا کرنی آئیں گے اور یہ خود یہ سیکھ کرنی آئیں گے کہ اللہ کے ذات سے ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے پھر ہمارے کام کا مزاج کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق ان کے سیاست سے نہیں ہے یہ ایک سیدی سادی جماعت ہے اللہ والی جماعت کہلاتی ہے ان کا کام صرف آمال کو زندہ کرنا ہے ان کا کام صرف آمال کو زندہ کرنا ہے یہ آمال زندہ کرتے ہیں آمال کی محنت کرتے ہیں آمال کی محنت میں ہم جب کامیاب ہوں گے جب آمال سے کامیابی کے امت ملانے کا ہمیں یقین ہوگا لیکن اگر عامال کو کرتے ہوئے عامال کے علاوہ سے مسائل کی حال ہونے کو بول رہے ہیں خدا کے راہ میں نکل کر تو پھر عامال سے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے امت کو تو ایک ہمیں نکل کر مقام پر تو ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی خبریں سن لیتے ہیں خبریں ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے اجتناب کرنا ہے کہ سیاسی کوئی بات نہ ہو پھر وہاں جائیں گے علاقوں میں وہاں انفرادی استعمائی ملاقاتیں ہوں گی ملاقاتوں میں کوشش اس بات کی ہو کہ ہم پوری 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 دعوت دیں آٹھ آٹھ گھنٹے بسید کی آبادی کی دعوت دیکھو میری جوستہ ہمیں یہ خیال آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا کون سا شعبہ ایسا نہیں جس پر امت کی جان مال وقت نہیں لگ رہا ہے سوائے اس شعبے کے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جان پورا مال پورا وقت لگا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے بسید کی آبادی کیلئے ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے آمال کی طرف لانے میں لگیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے ایک اک آدمی سے آٹھ گھنٹے محلے میں ایک ایک آدمی سے ملاقاتوں میں صرف ہوں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ خوب ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا تے کرنے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے آخر امت کا وقت کہیں تو لگ رہا ہے کہیں تو امت کا وقت لگ رہا ہے کیونکہ امت کا وقت لگے اور امت مسائل کے حل کا یقین کرے گی اس کام کے ذریعے سے تب اس کام کی قربانی بڑھیں گی ونہ اگر ہمارا چلنا پھرنا عادتا ہے اور ہماری یہ ساری دوڑ دھوب عادتا ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے سے نہیں ہے تو ہماری دعوت میں کمی آئے گی ہمارے وقت میں کمی آئے گی ہمارے جان مال اس کام میں لگانے میں کمی آئے گی کہ پانچ منٹ تعلیم کر لو جر گھنڈا کرنا کیا ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا عمل تعلیم کے عمل کے طور پر کیا جا رہا ہے تو اگر پانچ وقت بھی تعلیم ہو گئی اگر پانچ وقت بھی گشت ہو گیا تو گشت ہو گیا نہیں میرے عزیز دوستو اصل میں عامال دعوت کی تکمیل کرنا ہے عامال دعوت کو مکمل کرنا ہے صحابہ کرام نے اس کو مکمل کیا ہے اور مکمل کی سرہ کیا ہے کہ وہ اس کے ہو کر رہے اسی کے ہو کر رہے صحابہ کرام اس کام کے ہو کر رہے کہ جس وقت کا جو تقاضہ ہوگا پورا کریں گے اب سیکھنے کا ہے اب سکھلانے کا ہے اب خدمت کا ہے اب ملاقات اب افرائی دعوت کا ہے اب اجتباہ دعوت کا ہے اب اندر کا ہے اب باہر کا ہے مستقل تقاضوں کے درمیان رہتے تھے وہ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ تیرہ سالہ مکہ کی محنت وہ دس سال تقاضے پورا کرانے کے لئے تھی تیرہ سالہ مکہ کی محنت اور دس سال تقاضے پورا کرانے ہیں کہ تیرہ سال کی مکہ کی محنت میں ایسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے دس سال میں کوئی تقاضہ زائنی ہونے دیا رجال صدقوا معاہد اللہ علیہ کیونکہ ایسے بن کے آئے تھے ایسے بن کے آئے تھے کہ انسار کو بھی اپنے ساتھ پورا پورا مشغول کر لیا کام کے اندر ایسے بن کے آئے تھے مکہ سے کہ جس وقت کا جو تقاضہ آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے اس بنیاد پر آئے تھے کہاں کہ گھنٹے ڈھائے گھنٹے اور کہاں کہ تین بیر اور سال کے چلہ اور چار مہینے یہ کچھ نہیں تھی ترتیب یہ ترتیب تو عمل پر لانے کے لئے ہے یہ ترتیب تو کام سکھ لانے کے لئے ہے کسی کام کے سیکھنے کا کورس ہوتا ہے کرنے کا کورس نہیں ہوا کرتا کسی کام کے سیکھنے کا نصاب ہوا کرتا ہے کرنے کا نصاب نہیں ہوا کرتا ڈاکٹری کا نصاب ہے ڈاکٹر کا نصاب نہیں ہے تجارت کا نصاب ہے تاجر کا کوئی نصاب نہیں ہے ملازم کا نصاب ہے ملازمت کا کوئی نصاب نہیں ہے مزارت کے سیکھنے کا نصاب ہے وزیر کا کوئی نصاب نہیں ہے کسے کام کرنا ہے اس لئے کام کے سیکھنے کا نساب ہوتا ہے کام کے کرنے کا نساب نہیں ہوتا کیونکہ ابھی یہ کام ہمارے اندر میں اترا نہیں ہے ابھی اس کام کو ہم سواب کا کام سمجھتے ہیں کہ لیکن کر لو یا تبلیہ والوں کے کہنے کی وجہ سے یا اپنے علاقے میں اجتماع ہونے کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی مشاقل مشاقل اور پریشانیوں کی وجہ سے یا اپنے بیمار کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام کی ان ساری وجہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہر ایک کے دل میں یہ بات دیڑ گئی تھی کہ میں ساری امت کے لئے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے میں ساری امت کے لئے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے یہ ذمہ داری ہر ایک پر تھی اخرجت لنناس کہ تم لوگوں کے فائدے کیلئے نکلے ہوئے ہو اور وہ فائدہ کیا ہے تعمرون بالمعروف و تنہون علمون کر و تؤمنون باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر بلائے کا حکم کرو برائے سے روکو یہ ہر امتی کا فریضہ تھا کیونکہ اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ مسجدوار جماعت کا کوئی ساتھی ہو اور کوئی آدمی دین نہ جانتا ہو کہ مسجدوار جماعت کا ساتھی وجود ہے اور امت کا کوئی فرد دین نہیں جانتا اپنا یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ مدینہ منورہ ہر اعتبار سے ایسا حلقہ اور ایسا علاقہ بن کے تیار ہوا تھا کہ عبادات سے لے کر معاملات تک اور اخلاق سے لے کر معاشرے تک کسی شعبے کا کوئی فرد اور کسی شعبے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے پورے دین سے ہر ایک پوری طرح واقف نہ ہو پردہ نازل ہوا تو سب پر شراب کی حرمت ہے تو سب پر کیونکہ نماز ہے تو سب پر اور روزہ ہے تو سب پر کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ فلا آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا فلا آدمی نماز نہیں پڑھتا منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کے نماز چھوڑ دے یوہاد آبین ادر جلی کہ اس کو بھی دو آدمی کے درمیان اٹھا کے لائے جاتا بیمار کو اور لائے صف میں بٹھا دیا جاتا کہ منافق بھی کہ نماز تو مسجد کا عمل ہے یہ مسجدیں پڑھنی ہے کیا مجال ہے کہ نماز چھوڑ دے بھئی بیٹھ جاؤ بھئی بٹھا جو ذرا ان کو جلدی سے ہرے یہی بٹھا دو جلدی سے تو یہ مجال نہیں تھی کسی کی لیکن یہ میں پوچھے جاتا ہوں کہ مدینہ نے کہا یہ ماحول کیوں تھا یہ کہا مدینہ منورہ کا یہ ماحول صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبا رہا تھا ہر ایک نے اپنا جان مال وہ خدا کے حوالے کر دیا جنت کے عوض میں کہ جنت لینی ہے انہیں صلات اللہ غالیہ کہ اللہ کا صدہ بڑا مہنگا ہے اللہ کا صدہ جنت ہے اور یہ سارا جان مال اس کے عوض میں لے لیا گیا ہے اب ہر ایک خیانت سمجھتا تھا کہ خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے زائد مال میں اپنا حصہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرا ہی نہیں ہے حضرت عثمان غلیہ انہیں تہائی لشکر کا پورا ساز و سامان حتیٰ کہ سوئی تاگہ تک اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ جان مال صلی اللہ کے لئے ہے تو یہ کہیں یہ پورے مدینہ کا یہ ماہوی بنایا گیا تھا اب ایک ایک آدمی محنت کرتا تھا ہر آنے والے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں جب تک احکام تجارت پرانے سیکھ لے کیونکہ ہم نے مدینہ کو مدرسہ بنایا ہے باہر سے آنے والے تجارت بھی سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے اگر تم غبن کروگے خیانت کروگے تو خیانت مدینہ سے جائے گی اگر نماز نہیں سکھلاوگے تو نماز کے علم نہ لے کر یہ مدینہ سے باہر جائے گا اس کو ایک اقامل یہاں سکھلانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کی نگرانی فرماتے تھے اور کیوں کہ دھیر میں ہاتھ دے کو فرمایا لا خلاب ہے تھا کہ دیکھو یہ دھوک بازی نہیں چلے گی دھوکہ نہ دو اوپر تو تم نے سکھا کیوں رکھا ہوا ہے اندر گیلا کوئی عارض یہ کرنا ہے کہ ان عامال کے کرنے سے فضا بنے گی دینی اور فضا بنے گی عامال کے کرنے کی تو اللہ کے راستے میں نکل کر بھائی دیکھو ابھی تشریف رکھو بھائی ذرا بٹھائیو ان کو ارے بٹھاؤ بھائی بٹھاؤ چلی اس لئے میں رجیز دوست و بدر گو چند کام تو یہ اللہ کے راہ میں نکل کر کرنے کے ہیں یہ تفصیل سے بتایا گئے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے گشتے کرنی ہے تعلیم کرنی ہے اپنے آپ کو عامال دعوت کے مستقل مشغول رکھنا ہے اور چند کام پھر جہاں واپس آ کر اپنی علاقے میں کرنے ہیں جہاں قرآن میں آیا ہے اخذت للناس کہ تم لوگوں کی بھائی کے لئے نکالے جا رہے ہو وہاں یہ بھی آیا ہے انزر اشیرتک الاقربین کہ تم اپنے گھر والوں کو اپنے علاقے والوں کو اپنے کھٹم قبیلے والوں کو اپنے محلے والوں کو ان کو بھی دراؤ ان میں بھی دین کی محنت کرو کیونکہ جہاں باہر کا کام ہمارے ذمہ ہے بھئی آپ حضرت تو آرام سے بیٹھے رہے ہیں روانگی کی بات سننے والے جو جماعت جانے والی ہیں ان کا تو بات کا سننہ انتہائی ضروری ہے تو یہ کہیں کہ اس طرح ہمارے ذمہ مقام کا کام بھی ہے اس لیے کہ ہمارا مقصد دین کا احیاء ہمارا مقصد دین کا قیام ہمارا مقصد دین پورے دین کو زندہ کرنا اس پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی ہوگی ہم مقام پر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے ہمیں مسجدوار جماعت بنانی ہوگی ہر جگہ ہم صرف گزرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ملک کا ذہہ سروے کرنے جا رہے ہیں صبحوں کے یا ہم صرف گزرنے جا رہے ہیں نہیں ہمیں تو ہر جگہ کام جمانہ ہے ہر جگہ کام جہاں سے ہم آئے وہاں کام چھوڑ کر آئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت ایک مسجد میں دو دن ٹھیرے گی یا ایک دن ٹھیرے گی یا تین دن ٹھیرے گی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں تو یہ تے کرنا ہے کہ ہم جس راقہ میں گئے ہیں وہاں کام کتنا جم گیا ہمیں کام جمانے کی کوشش کرنی ہے ہر جگہ کام جمانے کی کوشش کرنی ہے ہر جگہ جا کر وہاں مسجدوار جماعت بنانی ہے وہاں کے ذمہ داروں کو جوڑنا ہے ان کے سامنے وہاں کی ضرورت رکھنی ہے کہ بھئی دیکھو یہ علاقہ ہے یہاں نماز اس طرح قائم ہوگی تعلیم کا حلقہ یوں قائم ہوگا گشت یوں قائم ہوں گے ہر جگہ جا کر ہمیں کام کرنا ہے تو جم اللہ کے راستے میں نکلیں گے سب سے پہلے پہنچ کر جیسا ہم نے عرض کیا ہے کہ کھانا پکائیں گے اور مشورہ کریں گے اور وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں کو بلا کر ان کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کریں گے اور ان کو ساتھ لے کر ان کے ذریعے سے ملاقاتیں کریں گے کہ آپ ہمیں ان سے ملوائیے آپ ہمیں فلا تاجیر سے ملوائیے یہاں کون کون بڑے لوگ ہیں ان سے ہمیں تعرف ملے گا یہی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک غیر مسلم تاجیس نے آپ کو سارے سب کا تعرف کرایا ہے اور آگے آگے چل کر آپ کو راستے دکھلایا ہے حضرت عبار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل کر ایک اکھ کا تعرف کراتے تھے اور بطلاتے تھے یہ فلاہ ہیں یہ فلاہ ہیں اس طرح ہمیں ایک اکھ کے پاس جا کر اس سے ملاقاتیں کرنی ہیں پھر جب ہم اللہ کے راستے میں یہ وقت گزار کر آئیں گے گزار کر نہیں بلکہ بنا کر آئیں گے ہم وقت گزارنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں وقت بنا کر جا رہے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کے راستے سے ایک آدمی دکان سے واپس ہو رہا سوچتا ہے کیا لے کر جا رہا ہوں ایک آدمی دفتر سے اٹھ کر آ رہا ہے سوچتا ہے کیا کر کے آیا ہوں ایک آدمی دوبائی سے واپس آیا ہے چھے بہینے کے بعد سوچتا ہے کیا لے کر آیا ہوں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پونجی ہوتی ہے اپنی محنت سے واپسی پر ہم اپنی محنت سے واپس جا رہے ہیں کیا لے کر جا رہے ہیں ہم لے کر جا رہے ہیں ہم ذکر کو تعلیم کو تلاوت کو خدمت کو گشت کو خدا کی دین کی محنت کو ایک اکفرد امت کو خدا کی دین کی محنت پر لانے کے والے عمل کو کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں یہ کمائے اللہ کے راستے سے لے کر آئیں گے لیکن اللہ کے راستے سے لے کر جب آئیں گے جب ہم وہاں ان چیزوں کا احتمام کریں گے اور واپس جاتے ہوئے تے کر کے جائیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے اس لئے ہمیں واپس آ کر اب یہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے جو دعا کے عنوان سے یا شرکت کے عنوان سے یا بات سننے کے عنوان سے آیا ہوا ہے میرے عزیز دوست و بزرگو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے صرف سننا سنانا نہیں ہے کہ سن لیا چلے گئے رات کا بیان سنا واہ واہ مزا آ گیا صبح کا بیان سنا بہت اچھا فران صاحب نے ایسا بیان کیا فران نے ایسا بیان کیا بالکل بیان مقصد نہیں ہے ہمارے سامنے ایک مقصد ہے ہر آدمی کا تعلق مسجد سے ہو ہر آدمی کا تعلق تعلیم کے حلقوں سے ہو ہر آدمی کا تعلق گشتوں سے ہو ہر آدمی کا تعلق دین کے ہر عمل سے ہو یہ ہمارا مقصد ہے کہ امت نے سو فیزت دین آ رہا ہو امت کو اس کے غفلت سے نکال کر اس کو ملک و مال کی محنت سے نکال کر اس کو اعمال کی محنت پر لانا یہ ہمارا مقصد ہے ہم اس مقصد کے لئے نکلے ہیں اس لئے عطے کر لیں یہ کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں پابند ہو کر اور اپنے آپ کو پابند بنا کر ان کاموں کو کرنا ہے پھر جتنے اللہ کے راستے مشقت ورداشت کی جاتی ہیں ویتنے یہ کام کھلتا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دیئنہم سبولنا اللہ کے راستے میں نکل کر جتنے مشقت ورداشت کی جاتی ہیں ویتنے یہ راستہ کام کرنے والوں پر کھلتا چرہ جاتا ہے تو یہ کہیں کہ جب ہم اس کام میں مشقت ورداشت کریں گے تو ہم پر یہ کام کھلے گا اب ایک بہت بڑا مجمع ہے جو واپس جائے گا گھروں کو پہلے تو پورا مجمع یہ تے کر لے کہ انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم چاہے ایک کلومیٹر سے آئے کیوں نہ ہوں اور چاہے سو کلومیٹر سے کیوں نہ آئے ہوں ہمیں راستے میں کام کرتے ہوئے واپس جانا ہے واپس جانے والوں کا یہاں سے اس وقت نقد جماعت میں نہ جانا یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑے بڑی غفلت کی بات ہے میرے دوست ہمیں تو نکل جانا چاہیے تھے پہلی آواز پر لیکن اگر عذر ہے اور عذر کیوں نہ ہو آدار پیدا کرنے کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں امت کی محنت امت کی کوشش اور امت کا سارا مجاہدہ اس کی جان مال وقت یہ مسائل کے حل کرنے پر لگی ہوئی ہے مسائل کے سنجھانے پر نہیں ہے مسائل کے سنجھانے کے لئے سال کے چلہ دیا جا رہا ہے یہ مسائل کے سنجھانے کے لئے امت کا تھوڑا سا طبقہ نکل رہا ہے مسائل کو پیدا کرنے کے لئے مسائل کو انجھانے کے لئے عرض میں لئے حالات اور دوسرے کے لئے پریشانی کھڑی کرنے کے لئے امت کا اکثر طبقہ اکثر محنت کر رہا ہے اکثریت کی محنت اور امت کا اکثر طبقہ اس پر لگا ہوا ہے کہ خدا کا نظام مخالف کیسے طرح بنتا ہے اور ایک چھوٹا سا طبقہ اللہ نے ان کو سمجھ دی اس کام کی اور قدم اٹھایا خدا کی کہ وعدوں پر یقین کر کے یہ اچھ روز تبقہ اٹھ رہا ہے اس پر کہ خدا کی نظام کو محفق کے سے بنایا جائے کیونکہ اصل تو کرنے کا کام سب کا تھا لیکن جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اجتماع میں شرکت ہو گئی اجتماع میں شرکت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لے کر جاؤ اور کچھ کرنا تے کر کے جاؤ یہ اجتماع میں شرکت ہے ہمیں فائدہ ہوا ہے کیا فائدہ ہوا سمیعنا سر سن لیا سمیعنا کے ساتھ تو عسینہ بھی ہے اور سمیعنا کے ساتھ عطانہ بھی ہے جی سمیعنا کے ساتھ عطانہ ہے کہ ہاں ہم نے سنا ہے ہمیں کرنا ہے وہ سننا محبوب ہے وہ سننا مطلوب ہے اور جی سمیعنا کے ساتھ عطانہ نہیں ہے کیونکہ عسینہ ہے سن لیا اور سن لیا اور سننے کے لئے سن لیا ہے کیونکہ اس سمینہ کے ساتھ تو عسینہ ہے کہ جس سننے کے ساتھ عمل نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھئی کہ عسینہ سن لیا نہیں کرنا سن لیا ہے نہیں کرنا ہے نہیں میرے دوستو سمینہ و عطانہ ہے جس سننے کے ساتھ کرنا ہے وہ سننہ محبوب ہے اور وہی سننہ مطلوب ہے اور اسی سننے پر عجر ہے اسی سننے پر عجر ہے جس کو کرنے کے لئے سنا جا رہا ہو جس سننے جس کو نہ کرنے کے لئے سنا جا رہا ہو اس سننے پر عجر نہیں ہے اس سننے کے ساتھ تو عسینہ ہے جس سننے کے ساتھ اتانا ہے صحابہ نے یہی فرمایا ہے سمعنا و اتانا سمعنا و اتانا ہم سنیں گے مانیں گے ہر حال میں سنیں گے مانیں گے فِي الْمَكْرَحِ وَالْمَنْشَد چاہے سستی ہو چاہے چستی ہو چاہے حالات مخالف ہوں یا موافق ہوں آزار ہوں یا نہ ہوں کچھ یہ عذر کو نہیں دیکھیں گے ہمیں ہر حال میں ماننی ہے ہر حال میں ماننا تے کیا ہے اس لئے جتنے عذر ہمیں جانے والے ہی تے کر لیں کہ ہمیں مقام پر پانچ کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں کرنے کے لئے کرنے ہیں پانچ کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں اور کرنے کے لئے کرنے ہیں مسجد میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ایمان والے کون ہیں جو مسجد کو آباد کریں کارخانے کو آباد کرنے والے زمینوں کو آباد کرنے والے بازاروں کو آباد کرنے والے گھروں کو آباد کرنے والے جو کہ کسی کو نہیں کہا مؤمن بلکہ مؤمن کہا ہے مسجد کو آباد کرنے والے مسجد کی آبادی کس کو کہتے ہیں یوں آیا ہے روایت میں کہ جس کو تم مسجد میں قصد سے آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو تو جو آیا صرف نماز پر کے چلا گیا اس کی آمد بکسرت ہوئی بھائی کیوں بھائی فجر میں آیا پھر زہر تک نہیں آیا زہر میں آیا پھر آسر تک نہیں آیا بھاگا بھاگا آیا اپنی دکان سے رکعات ملی ملی دو ملی ایک ملی نہ ملی مختصر تھی نماز پڑھ کر اور اگر امام صاحب نے کوئی سلم بھی کر دی اور اگر اساں تعلیم بھی کر دی تو لاکھ شکوے کہ کیا یہ بھی نماز کا جز ہے کیا تعلیم بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ یہ تاجر بن کر مسجد میں آ رہا ہے مسجد والا بن کر تجارت میں نہیں ہے کیونکہ یہ کاشکار بن کر مسجد میں آ رہا ہے مسجد والا بن کر کاشکار نہیں ہے کیونکہ دفتر والا بن کر مسجد میں آ رہا ہے مسجد والا بن کر دفتر میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ اس وجہ سے اس شکوے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے اور اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ گشت کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہیں کہ آیا مسجد کا عمر صرف نماز ہے کہ جس کو کسرت سے مسجد میں آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ کسرت سے کون آئے گا کسرت سے وہ آئے گا جس پر کسرت سے تقاضے آئیں گے کسرت سے کون آئے گا جس پر کسرت سے تقاضے آئیں گے اب تقاضہ گشت کا ہے اب تقاضہ تعلیم کا ہے اب تقاضہ آٹھ گھنٹے کا ہے اب تقاضہ کسی جماعت کے ساتھ نصرت کرنے کا ہے اب تقاضہ مشورے کا ہے اب تقاضہ فکر کا ہے اب تقاضہ لیکن تقاضوں کی تو کوئی انتہا نہیں مسجد تو تقاضوں کے مجموعہ کا نام ہے مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے اگر ایک چبوترے پر بھی مسجد والے تقاضے پورے ہونے لگیں تو یہ تحت اسرہ سے لے کر عرش تک مسجد کہلائے گی یہ بات نہیں ہے کہ اس مسجد میں دو وقت کی نماز ہوتی وہی مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر ہوئی وہی مسجد ہے اگر کسی چبوترے کے اوپر مسجد بنا کر سارے آمالیں مسجد کیے جانے لگیں تو یہ تحت اسرہ سے لے کر زمین کے نیچے سے لے کر آسمان تک عش تک مسجد کہلائے گی اب مسجد کے آمال کیا ہیں مسجد آباد دیکھو میرے دیوستو ساتھ ساتھ بات ارز کرو مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی مسجد تو آمال مسجد سے آباد ہوگی اور نماز یہ آمال مسجد میں سے ایک اہم عمل ہے نماز مسجد کے آمال میں سے ایک اہم عمل ہے کیونکہ جب یہ سارے آمال کیے جائیں گے تب نماز بنے گی گشت ہوگا تو نماز ہوگی تعلیم ہوگی تو نماز بنے گی قرآن کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی فضائل کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی کیونکہ سارے آمال نماز کو بنانے کے لئے ہوں گے خود سوچ لو خود سوچو اس کو کہ آیا صرف آمال مسجد میں مسجد کا عمل صرف نماز ہے یہ ان سارے آمال سے نماز بنے گی یوں کہیں کہ ان سارے آمال سے نماز بنے گی اس لئے یاد رکھو کہ تعلیم فضائل کی نماز کی تحسین کے لئے نماز میں حسن آئے گا صفت احسان آئے گی کب جب تعلیم کا حلقہ تعلیم کا حلقہ کی طرح ہو رہا ہوگا پانچ منٹ کی تعلیم ہماری مسجد میں ہوتی ہے اب پانچ منٹ کی تعلیم میں کوہنچی وہ روایت سنے گا جس سے نماز بنے گی مہارہ سارے حمد صرف سے پوچھا گیا کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر سمایہ ٹیڑھ گھنٹا کتنا ٹیڑھ گھنٹا تجارت کتنی دیر کہ پندرہ گھنٹے زراد کتنی دیر کہ جب حلق جوت کے زمین فارغ ہو جائے کاشکار فارغ نہ ہو جائے زمین فارغ ہو جائے زمین کی مہنت کاشکاری کے تھکنے پر نہیں زمین کی مہنت کاشکار کے تھکنے پر نہیں ہے زمین کی مہنت کاشکار کے وقت پر نہیں ہے زمین کی مہنت اور زمین کا وقت وہ زمین کی جوت پوری ہو جانے پر ہے کہ زمین کو جوتنا ہے جتنی دیر میں یہ زمین جوتی جا سکے اتنا وقت زمین کو جب گاہک آنا بند کر دیں جب دکان بند ہوگی یا نہیں کہ جب تاجیت تھک جائے گا دکان بند کر دے گا تاجیت تھکے گا دکان بند ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جب گاہک آنا بند ہو جائیں گے دکان بند ہو جائے گی کہ رات کا وقت ہوگی آپ گاہک نہیں آئیں گے چلو اٹھو اس لئے مسجد مسجد کا عمل کیونکہ یہ تعلیم کا عمل یہ جب پورا کیا جائے گا معافی صاحب رمضہ فرمایا کہ در گھنٹہ تعلیم کا عمل ہوگا تعلیم کہیں کے لئے ہے کیونکہ فضائل کی تعلیم تعلیم کا عمل تعلیم کی فضاء بنانے کے لئے ہے کہ دیر گھنٹے تک پورے محلے کے لوگ میری بات سج میں آ رہی ہے دیر گھنٹے تک پورے محلے کے جوان مرد وہ اس فضاء میں رہیں جس فضاء میں عمل بننا سوج میں آتا ہے یہ ہے تعلیم کا مقصد تعلیم کا عمل نہیں وہ پانچ منٹ کے لئے کافی ہے کہ تم پانچ منٹ میں تعلیم کا عمل کر لو ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے قسم کھانے کو ہوتی ہے کتنی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر نہیں ہوتی جس سے عمل بن جائے اس لئے فضائل کی تعلیم نماز کی تحسین کے لئے کہ اس میں صفت احسان آئے گی نماز کے جہے فضائل کی تعلیم سے صفت احسان کیا ہے کہ تعلیم صفت احسان پیدا ہو جائے نماز کے اندر کہ خدا کو خود دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے اگر یہ ممکن نہیں ہے ایمان کے اس درجہ پر روی نہیں پہنچا ہے تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے